نے سکھایا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائف اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جادو میں بھی عموما جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اسی لئے جب کوئی بیت الخلا جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا پھر اسی طرح شہر بی بی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بی بی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح تحلیل پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے دن میں جو شخص سو دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور خصوصاً اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے توہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ یہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے بہرحال اگر ایسے وسوسے ہو یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کہ اول تو ہو سکتا ہوئی نہ صرف تواہم ہی ہو ایک خیال ہی ہو کسی کا کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے اس میں خاص طور پر شریع دم جسے رقیہ شریع کہا جاتا ہے آج کل مختلف قرآن کی آواز میں قرآن مجید کی سیلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے تو قرآن مجید میں جس طرح سے پہلے سورة الفاتحہ پڑھنا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے اِيَّاقَنَ عَبُدُ وَإِيَّاقَنَ اسْتَئِنَ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے پھر اسی طرح آیت الکرسی کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے پھر اسی طرح سورة البقرہ کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے خصوصا سورة البقرہ پڑھتا رہتا ہے تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا پھر اسی طرح معوضات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معوضات کہلو تو یہ تمہاری ہر چیز سے قفایت کریں گی یعنی سورة الاخلاص قلوذ برب الفلق اور قلوذ برب الناس اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کسرت کے ساتھ کرتا رہے اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لیں اس کو بھی ایک موستر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرحیز کرے کیونکہ اس سے انسان کی ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفا نہیں بنائے گا یعنی اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادوگروں کے پاس نہ جائے یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے جس سے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی لئے غیر شرعی جھاڑ پھوک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اور نشرا کیا ہوتا ہے جن یا جادو اتارنے کے لئے شرکیا یا جاہلانا منتر پڑھنا یا پڑھوانا تو ایسے الفاظ جس کا باز وقت معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یہ کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے تو اس لئے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی پڑھوانا درست نہیں پھر اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی چالیس رات کی نوازیں قبول نہیں ہوگی یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی تو اس لئے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھے اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سی کسیٹس اور سی ڈیز اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑکی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے جس میں خاص طور پر اور آخر میں یہ دو خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لئے سکھائی ہیں ان کو بار بار پڑھتا رہے صبح شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجابزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق اللہ طارقا يترک بخیر یا رحمان میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ بنا چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کے حملے سے بچانے والی دعا ہے جس کے بارے میں قابل احبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑتا تو یہود مجھے گدہ بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو قابل نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللہ لیس شیئن عظم من میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نیک یا بد نہیں بڑھ سکتا اور اس اللہ کے تمام اسمائے حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا تو بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جادو کے سلسلے میں انسان ہمیشہ توہمات سے بچے اللہ پر بھروسہ کرے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جب وہ قبول کرنے والا ہے تو پھر ہمیں دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ لینی چاہیے اور کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے وقت کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ مُغَافِلُونَ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے کون کیا مانگ رہا ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے چاہیے اور دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنا کیونکہ اس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے تو وہ اول روز سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا اور جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور ابلیس کو بھی حکم ہوا لیکن اس نے انکار کر دیا وہ انسان سے حسد کرنے والا ہے انسان کا دشمن ہے اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے اور شیطان اور اس کا گروہ انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا گریں اس لئے ہمیں خصوصی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور بہت واضح طور پر یہ پتہ کرنے کی کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے اور اس میں سے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو سرات مستقیم ہو اسے ہر صورت میں پکڑ لیا جائے اور اس پر دوام یا پابندی کی جائے پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے یعنی وہ ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑتا اور بڑے کو بھی نہیں چھوڑتا موت کے وقت تک وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے شرک کرے ناشکری کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں سوچے تو ایسے میں جب بھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی دل میں پیدا ہونے لگے تو فوراں سمجھے کہ یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں چیز کس نے پیدا کی یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے اس نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کی نعوذ باللہ واللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا پھر انسانوں کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے ان کو گھیلوں گا اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوا ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے خصوصاً میاں بیوی کے درمیان اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلا آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی یعنی لڑائی نہیں کروا دی شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو گھر کے چولیں ڈھیلی ہو جائے گی اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے شکیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریف تھا وہ ابن مسود کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک کواری لڑکی سے شادی کی ہے لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی تو ابن مسود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لئے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ایو قیابینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے کیونکہ عموماً شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جوئے بھی عموماً دوستی آپس پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتیاں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا شراب کے نشے کی وجہ سے تو اس میں بعض اوقات مدد و پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں تو یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں پھر شیطان کا ایک بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا قرآن مجید میں آتا ہے استحوض علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُلَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِهُمُ الْخَاسِرُونَ شیطان ان پر غالب آگیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو شقینا شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بہت بڑا وار نماز میں وسوسیں ڈالنا ہے اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں اور نماز میں خشو خضو کو سب سے مشکل کامگردان تھے حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشو خضو اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے لیکن جب انسان کی نماز خشو خضو سے خالی ہوتی ہے یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑی ہی نہ ہو اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈیلہ پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اتمنان اور سکون نہیں آتا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کیلئے آزان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ مور کر بھاگتا ہے تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے اور جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع آتی ہے پھر پیٹ مور کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بھاگے غصہ کرنا کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا قرآن مجید میں آتا ہے استحوض علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ أُلَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو شقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں اور نماز میں خشو خضو کو سب سے مشکل کامگردان تھے حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشو خضو اور کانسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے لیکن جب انسان کی نماز خشو خضو سے خالی ہوتی ہے یعنی اس میں کانسنٹریشن نہیں ہوتی تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈیلہ پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اکمنان اور سکون نہیں آتا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ مور کر بھاگتا ہے تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے اور جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع آتی ہے پھر پیٹ مور کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بھائیوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی اس میں وہ کہتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبِ اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِمْ وَعَذَابُ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اس کو مایوس کرتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے دل میں ایسے ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جسمانی بیماری سے زیادہ انسان روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاؤن تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے ایک چوکہ ہے اور وہ تمہارے لئے شہادت ہے یعنی وہ آتا شیطان کی طرف سے ہے لیکن تمہارے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے اور شیطان کی یہ دشمنی انسان کے ساتھ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ انی اعیدہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور پھر شیطان تو اپنے کام کرتا ہے لیکن انسان کو اس کے حملوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قرآن سنت میں ہمیں بہت اچھی طرح بتا دی گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھرپوری ایمان اور تبکل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے رب پر توقل کریں گے شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص برتنا ہر کام صرف اللہ کے لئے کرنا اپنے آپ کو شرک سے بچانا تو جو شخص ایسا طریقہ اختیار کرے گا شیطان کا اس پر بھی زور نہیں چلے گا پھر ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنا پھر دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کرنا اللہ کی یاد سے کرنا اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے کرنا پھر اسی طرح کسرت سے سجدے کرنا کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور سجدے سے انکار کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر آدمی کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا لیکن میں نے انکار کر دیا اور میرے لئے جہانم ہے تو اس لئے شیطان کی مخالفت اگر انسان کرنا چاہے تو اس کے لئے سجدوں کی کسرت کر دے اور خصوصاً فرض نماز کی پابندی کرے تو انشاءاللہ شیطان کا زور نہیں چلے گا پھر پھر اسی طرح گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا پھر فضول خرچی سے بچنا کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے پھر اسی طرح اکٹھے رہنا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے الہدہ ہو اور وہ اس کو پاؤں مار کر ہاکتا ہے یعنی جو شخص اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے ایک دوسرے کو وَتَوَاسَو بِالْحَق وَتَوَاسَو بِسَبْرِ نہیں کرتا وہ پھر شیطان کے وسوسوں اور چالوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر میں دعائیں اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بھی دعائیں سکھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے پہلی دعا ہے رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ اے میرے رب میں شیطان کی اکساہتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں پھر تعوز پڑھنا یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا شیر و شاعری کی طرف لائے یعنی جو غلط قسم کی ہے پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا پھر اسی طرح برا خواب دیکھنے پر تعوز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں پس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناغوار چیز ہو تو بائے طرف تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتایا جائے پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں پڑھے جس میں خصوصی طور پر شیطان کے شر اور شرک سے بچنے کی دعا ہے اللہم مفاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیع وملیکہ اشہد اللہ الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی وشر الشیطانی وشرکی ہی اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور موجود ہر چیز کے جاننے والے ہر چیز کے پالنہار اور اس کے مالے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تیری ذات کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں آپ نے فرمایا جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو اسی طرح سب کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا کیونکہ انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہی شیطان دور بھاگ جاتا ہے مثلاً گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا پھر اسی طرح آیت القرصی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے پھر صبح شام کے عذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئی قدیر یہ سو بار پڑھنا اگر سو بار نہیں تو کم از کم دس بار انسان ضرور پڑھ لے پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمید و هو على کل شئی قدیر جو شخص مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے اس لیے ہمیں بھی ان عذکار اور دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے خصوصا شیطان کے شر سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین